دوستو اگر آپ بھی گجرات اور چین نہیں کے بیچ ہونے والے فائنل مقابلے کو دیکھنے کے لیے بیتاب ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بارش کے قارن فائنل مقابلہ ہوا استگت تو بڑا گھٹے بھارتی دگج جیاں دوستو چین نہیں اور گجرات کے فائنل مقابلہ بارش کے قارن دھل گیا ایسے میں مقابلہ استگت کر دیا گیا جس کو دیکھ کر بھارتی دگج ناخش دکھائی دیا ایسے میں انہوں نے گصے میں آگ ببولہ ہوتے ہوئے احران کر دینے والا بیان جاری کر دیا ہے جس کو سن کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے تو آخر کار بارش اسے مقابلہ استگت ہونے کے بعد بھارتی دگجوں نے کیا بیان جاری کیا یہ تو آپ کو بتائیں گی تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا ان تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ایپیل کا فائنل مقابلہ چیننی اور گجرات میں سے کونسی ٹیم جیتے گی اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو ایپیل دوہزار تیس کا فائنل مقابلہ ہوا پوسٹ پون جی ہاں دوستو ایپیل دوہزار تیس کا فائنل مقابلہ گجرات ٹائٹنز اور چیننی سوبر کنگز کے بیچ 28 مئی کو اہم دبات کے نریندر موڈی سٹیڈیم پر کھیلا جانے والا تھا حالانکہ مقابلے کے شروع ہونے سے پہلے آدھے گھنٹے پہلے ہی بارش کا آگمن ہو گیا جس کے چلتے مقابلے کو دیڑ سے شروع کرنے کا فیصلہ لیا گیا پرندو لگاتار بارش کے چلتے بارش کے رکھنے کے بعد دوبارہ سے موسلا دھار بارش کے شروع ہونے کے کارن جب لگاتار چار گھنٹے تک بارش نہیں رکی تو ایپیر نے مقابلے کو رد کرنے کی بات گئی اور اب 29 مئی کو مقابلہ کرانے کا فیصلہ کیا ایسے میں اب فائنل مقابلہ 29 مئی کو احمدباد کے نریندر مودی سٹیڈیم پر ہی شام ساڑھے ساتھ بجے سے کھیلا جائے گا ایسے میں مقابلے کے پوسپون ہو جانے کے بعد بھارتی دگجوں کا گصت ساتھ وے آسمان پر ہے اور انہوں نے ایک حیران کر دینے والا بیان جاری کر دیا ہے جس میں سنیل گاوزکر نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایپیل کا فائنل مقابلہ کافی زیادہ رومانچک ہونے والا ہے لیکن ایسے میں بارش نے جو مزا کرکڑا کیا ہے اسے ہم کافی زیادہ نراش ہیں حالانکہ اس میں بی سی سی آئی کا کوئی بھی ہستک شیپ نہیں ہے لیکن جہاں پر بی سی سی آئی کی ایک کمی اجاگر ہو چکی ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بی سی سی آئی کو ریزرو ڈے کی گھوشنا پہلے کر دینی چاہیے تھی حالانکہ بی سی سی آئی نے بعد میں ریزرو ڈے کی گھوشنا کی جس سے درشکوں کو کافی زیادہ دکت ہوئی ساتھ میں اب اگلے دن مقابلے کے ہونے کے کچھ درشک فائنل مقابلے کا لطف نہیں اٹھا پائیں گے تو وہیں ہربجان سنگھ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بارش نے مقابلے کا رومانچ کافی زیادہ خراب کر دیا ہے حالانکہ ہمیں فائنل مقابلہ اب دوسرے دن دیکھنے کو ملے گا جو برا وکلپ نہیں ہے لیکن اب ہمیں چیمپین ٹیم کے نام پتہ لگانے کے لیے ایک دن کا انتظار اور کرنا پڑے گا حالانکہ احمدباد کے اندر زیادہ بارش تو نہیں ہوتی لیکن پر موسم برسات کے مقابلے کا مزہ کرکرا کر دیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بارش نہیں ایک بار مقابلے میں چلے جانے کے بعد مقابلے کو پرارم کرنے کا سمیہ بھی دیا لیکن دوبارہ سے بارش آنے کا قارن مقابلے میں اور بھی زیادہ دیری ہوئی جس سے ہم بھی کافی زیادہ نراش ہو گئے تو وہیں ایروان پٹھان نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ فائنل مقابلے میں بارش میں مزہ کرکرا کر دیا ہے آج تک اتحاس میں کبھی بھی فائنل مقابلے میں بارش نہیں آئی حالانکہ ریزروڈے ہونے کے قارن درشنگوں کے ساتھ ہمارا بھی رومانچ بنا ہوا ہے اگر ریزروڈے کے دن بھی بارش آتی ہے تو شاید ہمیں فائنل میں بنا مزہ کے ساتھ چیمپئن کے نام کا پتہ چل جائے گا اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بارش نے 28 مہی کو تو کھلل ڈالا ہے ہمیں امید ہے 29 مہی کو موسم صاف رہ سکتا ہے اگر آج بھی بارش ہوئی تو گجرات اور چیننی دونوں چیمپئن بنیں گی تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے اس بار کا فائنل مقابلہ کونسی ٹیم جیت سکتی ہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چیننل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد